پروگرام منزل کا مسافر اور میں ہوں دو دو چانگ حضور اللہ آج ہمارے پاس کافی سارے سوالات آئے ہوئے ہیں اور میں پوری کوشش کروں گا کہ ان سوالات کے جوابات میں بڑی مقتصر سے مقتصر سے مقتصر جواب دوں اور میں ٹرائے کروں گا کہ میں نے پاس جتنے سوال آئے ہیں میں ان کے ساتھ کے جواب دوں سب سے پہلے جو ہمارے پاس سوال سوال ہے کہ میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں میں پڑھنا چاہتا ہوں مگر ہمارے جو فیملیز ہیں ہمارے جو گھر والے ہیں وہ پور ہیں جس کی وجہ سے ہمارے پاس گھرچے کی تنگی ہے میں آگے پڑھ نہیں پاتا میں کیا کہ تس پری سیمپل کوشش ہے دیکھو بھائی زندگی میں مشکلاتیں چیلنجز آنے والے ہیں یہ چیلنجز مشکلات کبھی ختم نہیں ہونے والے اور یاد رکھیں تم ہی سپرسٹار تم ہی آنے والے وقت میں بڑے ہیرو بنو گے یاد رکھو اپنے ٹیلنٹ کو بڑھا آگے یاد دیکھو زندگی میں لوگ کچھ نہیں بن سکتے وہ کچھ نہیں بن سکتے جو کچھ کرتے نہیں ہیں وہ کر جاتے ہیں جو ٹرائے کرتے لگے رہو یاد زندگی میں ایکسکیوز دینا بند کرو پس پڑھتے رہو پڑھتے رہو جتنا حال ہے اس میں پڑھتے رہو کوشش کرے پڑھتے رہو تم کچھ کر سکتے ہو یوں کھالی ہاتھ پہ ہاتھ بیٹھ کے بیٹھنا نہیں ہے تم کھر سکتے ہوں بلیو رکھو اپنے آپ پہ تم کر سکتے ہو اور رہی بات سپورٹ کی تو بیٹا سپورٹ کوئی نہیں کرتا سپورٹ ہمارے پیرنٹ کرتے ہیں مگر کبھی کبھار ان کے حالات اگر برے ہوتے ہیں اگر ان کے پاس خرچ کی تنگیہ ہوتی ہے تو وہ بھی آہ کیا کہتے ہیں خرچہ نہیں کر پاتے سپورٹ نہیں کر پاتے مگر پیرنٹ کو چاہیے کہ وہ آپ کو سپورٹ کریں اگر وہ بھی نہیں کرتے تو بیٹا یاد رکھیں دنیا میں کوئی سپورٹ نہیں کرتا یہ دنیا مطلب ہی ہے سب لوگ اپنے مطلب کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں تو ایسے ہی کوئی سپورٹ نہیں کرنے والا تو بس لگے رہو ہمت کرو ہمت ہے بندہ مدد ہے خدا اگر آپ لگے رہتے ہیں اگر آپ کرتے رہتے ہیں تو یاد رکھیں آنے والے وقت میں آپ سپر سٹارٹ بن جائیں گے آنے والے وقت میں آپ کچھ کر جائیں گے باقی لوگوں سے امیدیں ہی خرما بند کر تو کی وہ تمہیں کمنٹ کریں گے یا وہ تمہیں سسکراب کریں گے جہاں وہ تیاری مدد کریں گے یا وہ تجھے کہیں گے کہ ہم مدد کرتے ہیں تیرے پیسے میں تمہارے مانتا ہوں ساری دنیا ایک جیسے بھی نہیں ہے کچھ لوگ ہوں گے جو تیرے سپورٹ کریں گے کچھ لوگ ہوں گے کہیں گے ہم بیٹا کوئی بات نہیں ہم تیرا خرچہ کھرچہ اٹھا لیتے ہیں ہم تمہیں پڑھا لیتے ہیں مگر سوری دنیا ایک بہت سے لوگ ہوں گے تیرے سپوں نہیں کریں گے جب لوگ سپوں نہیں کریں گے تو غبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آگے بڑھنا ہے آگے پڑھنا ہے آگے کچھ کرنا ہے وقت بدل جائیں گے یہ مشکلات کی گھڑیاں بدل جائیں گی دیکھ لو یار دنیا میں جو بھی سکسیسفل ہوئے ہیں سب غریب حالات میں نکلیں پڑھتے رہو لائے بے رہے رہا ہیں اور بھی بہت سے جگہیں جہاں پر کتب تری ہیں پڑھتے رہو پڑھتے رہو بس اور ٹرائی ٹو ورک بڑھا دو کام اپنی ساتھ زندگی میں کرتے ہی رہنا تم ضرور کامیاب ہو جاؤں میں تمہیں لکھ کے کورے پنے پیسائی کر کے دے دیتا ہو تمہیں صرف دو کام کرنے ہوگے ایک تو ارننگ مرننگ کرنے ہوگی پیسے تو تمہیں کہیں نہ کہیں سے جگہ اور کرنا ہوگا کمانے ہوگے اور دوسرا پڑھنا ہوگا پڑھائی کے ساتھ پیسے ارننگ اور سٹیڈی تیرے پیرنٹ بھی تجھ سے خوش تو بھی خوش میڈا مہیند کرنی ہوگی تکلیف تو اٹھانی ہوگی ایسے ہی نہیں پانتے درخط میں پیسے نہیں لگتے مہیند تو کرنی ہوگی تکلیف تو اٹھانی ہوگی اگر ہے منظور اگر ہے کلیجہ اگر چاہتے ہو کہ زندگی بدل جائے تو لگ جاؤ لگ جاؤ باقی کاش اگر مگر چوہے کی طرح یا میڈک کی طرح بیٹھے رہنے سے کچھ نہیں ہوگا تجھے کچھ نہ ہوش تو کرنا ہوگا ایوہ ویجائی تیس ویشورلی انسر تیو ہم نیکس سوال پہ جائیں گے اوکے کس کا سوال ہے آدل اوکے دوسرا سوال آدل کا ہے آدل کیا آدل کیا آہ 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 یا آدل کا سوال ہے اس کا کہنا ہے کہ میری گل مارے فرین سے میرا بریک آب ہو گیا میں کیا کروں او مائی کیا تو بڑا برا ہوا آپ کے ساتھ بڑی دکھ دے بات ہے زندگی میں بریک اپ ہونا اور لینچ بن جانا یہ کلک تیسیز ہوتا ہے زندگی میں یا رہ دیکھو یہ اریس تو اور جی ایم اریس تو دوسرا کونس ہے اس کلر کا نام ہے سکرات اور جتنے بھی یہ بڑے لوگ ہیں رومی جانین زندگی میں محبت میں آتی ہے یہ لڑکی یا محبت لڑکے یہ زندگی منزل کی ٹارگیٹ کو ہمیں پگاڑ دیتے ہیں انسان جب ہی فیل ہوا جب ہی ناکم ہوا تو کہیں نہ کہیں محبت کا اثر ہوتا ہے اب یہ ہے اس کا ارگز مطلب نہیں ہے کہ ہر جگہ پہ محبت کا اثر ہوتا ہے نہیں اور کہیں کہیں یہ محبت ہوتی ہے نا لاوے کی طرح ہوتی ہے یہ بھٹتی ہے تو انسان کو آباد کر لیتی ہے مگر کبھی کبھر یہ محبت بھٹتی ہے لاوے کی طرح تو پوری کستیاں جلا دیتی ہے محبت کرنا اچھی بات ہے مگر محبت کو پوزیٹیم کیسے لے جائے میں تمہیں کہانی بتانا چاہوں گا وری فیمس کہانی حضور اللہ کچھ دور پہلے کی کہانی ہے ظالم زمانہ ظالم زمانہ یہ ظالم زمانہ کی کہانی ہے جب اس کے محبت ہو جاتی ہے لڑکا لڑکی کالیج میں پڑھتے ہیں سٹیڈی کرتے ہیں بڑا ظالم زمانہ ہوتا ہے لڑکا ہوتا ہے وہ تھا گریب اور لڑکی ہوتی ہے وہ تو کافی امیر ہوتی ہے لڑکی کافی امیر ہوتی ہے اب کیا ہوا سین ظالم زمانہ تھا ملنے نہیں دیا لڑکی کے والے گھروں کو پتا چلا کی لڑکی کا باپ آ گیا اس کو کالیج سے نکال دیا اس کو تھپڑ مار کے اس کو نکال دیا اور کہاں کہ تمہاری اپنی حقات دیکھو حقات میں رہ کے کسی کے پیار کرو تم کہاں ہم کہاں تمہارا لیول ہمارا لیول میچ نہیں کرتا نکل جاؤ میری بیٹی سے پیار نہ کرنا حضور اللہ ظالم زمانہ تھا الگ ہو گئے آخری ملاقات ہوتی ہے لڑکی سے لڑکی لڑکا یہ ہے ایسے عمومن بولتے رہتے ہیں لڑکے نہ کہاں تمہیں اگر زندگی میں کہیں پر بھی میری ضرورت ہونا تو مجھے جس یاد کر لینا میں آ جاؤں گا لڑکی بڑا خوبصورت جو لڑکی پریشان مطلب بولتی ہے یار اتنی بڑی دنیا میں میں تمہیں ڈھونوں گی کہاں بہت بڑی دنیا ہے تم پتہ نہیں کہاں چلے جاؤ میں پتہ نہیں کہاں چلی جاؤں اتنی بڑی دنیا میں میں تمہیں ڈھونوں گی کہاں تو لڑکا بڑا شاندار انصر دیتا ہے کہتا ہے یاد رہتنا میں زندگی میں اتنا ضرور مشہور ہو جاؤں گا لڑکا کیا کہتا ہے یاد رہتنا میں زندگی میں اتنا ضرور مشہور ہو جاؤں گا کہ میں تجھے ہر جگہ دیکھوں گا حضور اللہ اسی محبت نے اس کو آباد کیا اسی محبت نے وہ لاوہ پھٹا وہ آگ نکلی اسی محبت کے چکر میں وہ دنیا میں آگے نکل گیا وہ دنیا میں سپسٹار بن گیا اور ہمارے بچے یہاں کیا کر رہے ہیں محبت پر بریک اپ ہو رہے ہیں اور لڑکی کے کہہ رہے ہیں کہ یا تم میری جانو یہ کر دو وہ کر دو ارے چھوڑ دو وہ گلتیاں محبت محبت نہ رہی یہ شوشل میڈیا کی محبت ہے یہ دس فیک تینکس ان سے نکل آؤ یہ شوشل میڈیا کا لیو یہ وہ سو یار فیک ہے بکواس دنیا ہے نکل آؤ کم آؤٹ گرنے سے کچھ نہیں ہوگا کرنے سے ہوگا نکل آؤ نکل آؤ ان جھوٹے پنجروں سے نکل آؤ کیا ہے یہاں لوگ ٹیمپریڈ فن کرنے آتے ہیں تو نکل جائیں جھوٹے پنجروں سے اور کچھ نہیں ملنا ہے اپنی زندگی کا مقصد دیکھ کر بیٹا یاد رکھ یاد رکھ خوبصورت لڑکی تمہیں کوئی خوبصورت فیچر نہیں دینے والی مگر فیچر تمہیں وہ دے گا جو تمہارا ٹارگیٹ ہے جو تمہارا گول ہے اس پر فوکس ہو جا کہاں چھوٹے جگڑوں میں پڑ چکے بڑی منزل کے انصابر کبھی چھوٹے جگڑوں میں نہیں پڑتے تو خود کو بڑی منزل کا انصابر بناو خود کو ایک بڑا جنرلی بناو خود کو ایک سپرسٹار بناو اور تم بنا سکتے ہو یاد رکھو سی ایزی ہے آنسان ہے تم بنا سکتے ہو خود کو سپرسٹار تو کم آن اٹھو اٹھو اور پریشان ہونے کے بالکل بھی زور نہیں ہے دنیا جھگ جائے گی تیرے سامنے اگر تو کچھ بن گیا باقی یہ محبت یہ گلیز یہ ٹائم ویسٹ یہ سب بکواز ہیں آج دیکھ لو خوبصورت لڑکیاں کس کے پیچھے ہیں جس کے پاس مال ہے مال سب لڑکیاں اس کے پیچھے ہیں آپ سے ہوچ رہے ہیں دودھا گلت بات کہے دیئے احسانی ہے احسانی اب امران کھان کو دیکھ لو کتنی شادیاں کی ہیں اور ان کی وائب دیکھو کتنی پیاری کتنی خوبصورت کیوٹ ہیں امران کھان خود تو دیکھو اب میں امران کھان کی مثال کیوں دے رہا ہوں کسی اور کی بھی دے دوں مگر آپ کو سمجھانے کے لیے تو یار بات ہے دم ہے دم ہے تو مال ہے دمال ہے تو بنو کچھ سپرسٹار کچھ بن کے دکھاؤ ارے یار یہ بریک اپ رکھا بھی کیا بکواز ہے نکل جاؤ ان چھوٹے پنجروں سے نکل جاؤ کہاں فس گئے ہو تم بڑی منزل کے مصابر بناو جس نے چھوکر ماری لات مار کے نکال دو فسے ہوئے ہو تو چلا دے چلتے رہو اگر نکل گیا شکر کرو بریک اپ ہو گیا لبیور فیچر اور بڑ جاؤ گے بڑ جاؤ گے کہاں فسے ہوئے ہو سوڈنٹ کر اینیدنگ دیار اکی تس میں شورٹلی انسا تھی ہو تیسرا انسر ہمارے پاس ہے تیسرا قوششن ایمین کس کا سر ریزمان کیا سوال ہے اوہ اچھا ریزمان بھول رہا ہے کہ کوئی بھی چیز میرے تھارڈ میں آجائے کوئی بھی چیز ایسی ہو جائے جو میرے تھارڈ میں آئے وہ میرے تھارڈ سے نکلتے نہیں ہیں میری سوچ سے نکلتی نہیں ہیں جہاں کچھ ایسی چیزیں یا میں نگیٹیو سوچتا رہتا ہوں جہاں کیا بھول رہا ہے ہاں جہاں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ٹینشن زیادہ ہوتی ہیں میں یہ انزائیٹی یہ وہ یا کہیں نہ کہیں آپ کی پریشانی یہ انزائیٹی پریشانیاں یہ وہ یہ آخری ہند تک ہمیں لے جاتی تو انزائیٹی پریشانی اسے کیسے بچنا ہے اس کے لیے ایک ہی تیہا ہے کی پیچر کا سوچنا بند کر دو اور کچھ گند یہ سی ہوتا تھے نو فیب کیا آپ کا خورس کرنا ہوگا آپ کو اپر میں ہوگا میں اسی نو فیب کو یہاں پر ایکسپلینیشن نہیں کرنے والا چونکہ بس میں آپ کو بتانے والا ہوں نو فیب آپ دیکھ لو آپ کی پریشانی یہ وہ سیڈ آپ کو وہیں اس کا حل ملنے والا ہے کیونکہ مجھے پتا چل چکا ہے کہ آپ کو کس ٹرکی ٹینشن پریشانی رہی بار ٹینشن کی ہوتی ہے ٹینشن انسان کو تب ہوتی ہے جب وہ انسان فیوچر کا سوچ رہا ہوتا ہے سپوز ایکزمپول اگر میں یہاں پر سیشن کر رہا ہوں اور اگر میں یہ سوچوں کہ میرا سیشن اگر فیل ہو گیا تو کیا ہوگا اگر میرا سیشن لوگوں نے لایک نہیں کیا تو کیا ہوگا اگر میرا سیشن کسی نے پسند نہیں کیا تو کیا ہوا اگر میرے سیشن سے کسی نے گلتی نکال دی تو کیا ہوگا ارہ یا را دنیا میں تو کافی اچھی paradise میری میرا کون سنے گا یہ وہ ساری بکوات ہیں اگر میں سوچوں کیا اگر میں یہ باتیں سوچوں تو میں ٹینشن میں آ جاؤں گا میں سیشن کر ہی نہیں پاؤں گا اس لیے میں ساری ٹینشنیں ساری بکواتوں کو سائیڈ پہ لات مار کے یہاں پہ سیشن کر رہا ہوں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کوئی سپر اسٹار لیکچر بیٹھا ہوا ہے دنیا میں بہت سے اچھے اچھے لیک اپ گٹے ہوئے ہیں نو ایڈونٹ کیا اگر میں سوچا رہا ہوں تو میں سیشن کر ہی نہیں سکتا تو بیٹا یہ فالتو کی چیزیں دھکیانوں سی چیزیں جو بھی آ رہے ہیں کوئی نکال پھیکو ٹینشن نہیں کرنی ہے ٹینشن نہیں کرنی ہے don't worry relax you are a good you are the greatest man in the world you are amazing you are beautiful you are handsome تم ہی ہو سب کچھ تم ہی ہو جانے من تم ہی ہو تم ہو سپر اسٹار ارے خود کو لف کرو اچھا سوچو اچھا بیکھو اچھا بنو یہی دن جن فرید don't worry man خود کو پیار کرو آہ تو اور کون سا سوال ہے ہاں تو ہمارے پاس عجی ورمہ کا سوال آیا عجی ورمہ نوہا نوہا نوہاں مانیوں یا عجی ورمہ بانیا عجی ورمہ بانیا عجی ورمہ بانیا کا سوال ہے کہ مجھا چائنیز سیکھنی میں کیسے سکھو چائنیز سیکھو چائنیز سیکھو ہاں عجی ورمہ بانیا کہ مجھا انگلیز سیکھنی میں کیسے سیکھو ویل ویل یار دنیا میں کافی سارے لیکچرر بیٹھے ہوئے جو آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کیسے انگلیز سیکھیں تو وہاں سیکھو نہیں آپ نے مجھے سوال کیا ہے تو میں ویری ویری شور انچار دوں گا صرف دو کام کر لیں سیکھ جائے گا ریڈنگ لیسنگ ریڈنگ لیسنگ کر لیں سن دے کچھ سے تیسری باغ میور گیو آو مطلب ہار نہیں مانی ہے چھوڑنا نہیں ہے چھوڑ دیتا ہے تو میں مانتا ہوں میں جانتا ہوں کہ تم نے یہ فیصل ہے کیا ہوگا کہ میں آپ انگلیز سیکھوں گا سیکھوں گا اب میں نہیں چھوڑنے والا آپ نہیں چھوڑوں گا یہ وہ مگر تم نے پھر سے give up کیا کیوں چھوڑا تمہیں جب تم فیصلہ کرتے ہو کہ مجھے سیکھنی ہے تو سیکھ لے ہار نہیں ماننی ہے ہار نہیں ماننی ہے ہار نہیں ماننی ہے ریڈنگ لیسنگ تھوڑا رائٹنگ بھی کر لیں جس ججا اسٹرانہ ہار نہیں ماننی ہے بیٹا ہار نہیں ماننی ہے اکے اکے اوکے اور کون سو دوال اوکے سو ہاں اوکے ہمارے پاس جو سوال ہے راتھوڑ کولی کا ہے وہ کہتا ہے تم میں پڑھنے بیٹھتا ہوں تو مجھے نید آ جاتی ہے اوہ واہ راتھوڑ کولی راتھوڑ کولی تمہیں صرف پانی پینا ہوگا پانی پیو اپنے موں پہ مارو یا بیٹھو تمہیں سٹیڈی کرنے پہ پانی کی بوتل سار میں گلاس سامنے رکھو جب بھی نید آئے دنھم اپنے مفیس پہ مارو اور پڑھ جاؤ اور انرجی کی بات ہے تو انرجی لوز نہ کرو اس کے لئے تمہیں بھی یہ کہوں گا نو فیب نو فیب تمہیں بھی سٹیڈی کرنے ہوگا نو فیب کے بارے میں چونکہ میں ابھی دیکھ رہا ہوں ہمارے جو نوجوان ہیں ان کی جو انر پاور ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے تو یہ مسئلہ ہے تو میں آپ کو این اور نو ایف ای پی نو فیب آپ کو یہ ریڈ کرنا یوٹیوب پہ گوگل پہ کہیں پر بھی یہ ریڈ کرنا یہ کیا مسئلہ ہے یہ تمہیں سمجھ سکتے ہو میں یہاں لیکچن میں اس کو ایکسپلینیشن نہ ہی کرنے والا بس میں نے آپ کو ٹیکنک بنائی پانی پپ میں فیس پہ مارو اور پڑھو آپ کے اندر انرجی ختم ہو رہی اس لئے یو آپ ٹو رید نو فیب اینیوی اور کونسا سوال ہمارے پاس دوسرا مشال کا سوال کیا مشال کا سوال یہ ہے کہ میں جلدی ہار مان لیتا ہوں میں گیوپ کر لیتا ہوں یا گیوپ پہ میں نے ایک پیلے سیشن کیا ہوا ہے اردو میں کیا ہوا ہے انگریزی میں کیا ہوا ہے آپ کو تھوڑی تکلیم اٹھا کہ آپ کو تھوڑا نیچے جانا ہوڑا میری فیس بک آئی ڈی اکانٹ پہ جہاں جائیں یوٹیوب پہ لکھیں دو دو چانگ منزل کا مسافر نیور گیوپ جائیں وہ لیکچر سنیں آپ کو سارے جوابات مل جائیں گے مگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یار خود کو تکلیف دے خود کو پہن دے کیوں مزی کے بیچے پاگل ہوا پڑا ہے خود کو تکلیف دے خود کو پہن دے پہن دے پہن دے پہن 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 کا مطلب ہوتا ہے تکلیف دے اور نیور گیوپ چھوڑنا نہیں ہے ہار نی ماننی ہے یہ کام کرتے رہے اور بڑھ جانے ہمارے پاس اوڑ بھی سوال ہے انشاءاللہ سیشن میں یا نیکسٹ پروگرام میں ہم سارے سوال کے جواب دیں گے ٹیل دن ٹھیک کر بائی بائی سیو لیٹو اپنا بہت ساکھے آل رکھیں اللہ اپنے کا حامل ناسے رو